دلی شراب گھوٹالا معاملے میں گرفتار منیش سودیا نے تیہاڑ جیل میں اپنے چھ مہینے پورے کر لیے اس بیچ گواہوں اور ثبوتوں سے چھڑ چھڑ کی تمام کوششیں بھی کی گئیں لیکن حد تو تب ہو گئی جب ایڈی کی شکایت پر سی بی آئی نے ایڈی کی سہایک ندیشک پون خطری کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے شراب کاروباری امندیب ڈھل سے پانچ کروڑ روپے کی رشوت لینے کے آروپ میں خطری کے خلاف یہ ایکشن لیا گیا پانچ کروڑ کی رشوت شراب گھوٹالا معاملے کو رفا دفا کرنے کے لیے اور آروپیوں کو لاب پہنچانے کے لیے دی گئی تھی ادھیکاریوں نے بتایا کہ ان دونوں کے ساتھ سی بی آئی نے ایئر انڈیا کے ایک سہایک مہا پربندک بیپک سانگوان کلیریزیس ہوتیلز اینڈ ریسورٹس کے سی ایو وکرمہ دیتیا چارٹڈ اکاؤنٹنٹ پروین کمار وطس اور دو انی ایڈی میں ایک یو ڈی سی نیتیش کوہر اور بیریندر پال سنگھ کے ویرود بھی کیس درج کیا ڈھل دلی آبکار نیتی گھوٹالا معاملے میں کثیت طور پر مدد چاہتا تھا سی بی آئی کی یہ کارروائی ایڈی کی ایک شکایت پر شروع کی گئی تھی اس نے دلی سرکار کی آبکار نیتی گھوٹالا معاملے کی جانچ کے دوران پایا کہ معاملے کے آروپی امن دیب ڈھل اور اس کے پتہ بیریندر پال سنگھ نے پانچ کروڑ روپے کی رشوت چارٹڈ اکاؤنٹنٹ پروین وطس کو ایڈی جانچ میں مدد کی ویوستہ کرنے کے لیے دی انہوں نے بتایا کہ وطس نے ایڈی کو بتایا کہ سانگوان نے دسمبر دوہزار بائیس میں اسے خطری سے ملوایا تھا ادھیکاریوں کے انوصار وطس نے کہا کہ اس نے آروپیوں کی سوچی سے دھل کا نام ہٹانے کے لیے دسمبر دوہزار بائیس میں بسنت وحار میں آئی ٹی سی ہوتیل کے پیچھے پاکنگ ستھل پر سانگوان اور خطری کو پچاس لاکھ روپے کا اگرم بھکتان کیا تھا ادھیکاریوں نے بتایا کہ ایڈی نے اپنی جانچ سی بی آئی کو سوپی ہے جس کے آدھار پر کیندریہ جانچ ایجنسی نے ایک معاملہ درج کیا ایجنسی نے مکھی آروپی سی اے پرابین وطس کے آواز سے دو کرون نیس لاکھ اسی ہزار روپے کی نقدی بھی برامت کی سی بی آئی کے ایک ورشتہ دکاری نے کہا کہ انہیں ایڈی کی وشیش ندیشک سونیا نارنگ سے سہایک ندیشک پون خطری یو ڈی سی نتیش کوہر دیپک سانگوان امن دیب ڈھل ڈھل کے پتا بیریندر پال سنگ پرابین کمار وطس کلی ریجیس ہوتیل اینڈ ریسورٹس کے سی اے او وکرمہ دیتی اور انی اگیات وقتی کے خلاف ایک لکھٹ شکایت ملی ہے ایف آئی آر میں آروپ لگایا گیا کہ ویبھن نویقتیوں کے درج کیے گئے بیانوں سے پرتم درشتہ پتا چلا کہ امن دیب ڈھل جنہیں اتپاد شلک نیتی معاملے میں ایڈی اور سی بی آئی دونوں نے گرفتار کیا ان کے پتانے پانچ کروڑ روپے دیئے تھے شراب معاملے میں ایڈی دوارہ چل رہی جانچ سے نپٹنے میں سہائک ویوستہ کرنے کے لیے وطس کو دسمبر 2022 جنوری 2023 کے مہینے میں اور پھر دو کروڑ روپے دیئے گئے پرابین کمار وطس نے اپنے بیان میں کہا کہ ائر انڈیا میں سہائک مہا پربندہ کے روپ میں کام کرنے والے سانگوان نے انہیں آشفاسن دیا ویدھن کے بدلے میں ایڈی کے شراب گھوٹالہ معاملے میں امندیب ڈھل کی مدد کر سکتے ہیں اور ان کی گرفتاری کو روک سکتے ہیں ایف آئی آر کے انصار سانگوان کے آشفاسن کے آدھار پر پربین وطس کو دسمبر 2022 اور جنوری 2023 کے بیچ پچاس لاکھ روپے کی چھے کشتوں میں ڈھل سے تین کروڑ روپے ملے ایف آئی آر میں آگے وہ لکھ کیا گیا ہے کہ سانگوان نے پرستاو دیا کہ دو کروڑ روپے کی اترکت راشی کے لیے ڈھل کو معاملے میں آروپیوں کی سوچی سے ہٹایا جا سکتا ہے وطس نے یہ بات امندیب ڈھل کو بتائی جو سہمت ہو گئے اس کے بعد وطس کو پچاس پچاس لاکھ روپے کی چار کشتوں میں ان سے دو کروڑ روپے اترکت ملے ڈھل سے سبھی بھوکتان وطس اپنے گھر پر پرابت کرتے تھے اور نقضی ہمیشہ ڈھل کے ایک پرتنیدھی کے مادھیم سے بھیجی جاتی تھی جس کا نام وطس کو نہیں پتا ہے بیرو ریپورٹ نیوز اف انڈیا